توحید کی تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں کہ پوری انسانی زندگی اس کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے عبادت کے معنی ہے کہ پوری انسانی زندگی کو اللہ کے عطا کردہ زابطہ حیات کے مطابق گزارا جائیں جو اللہ تعالی نے احکامات دیئے ہیں ان کے مطابق اپنی تمام زندگی کو گزارا جائے چاہے بخاندانی زندگی ہو چاہے سیاسی زندگی ہو آئیلی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو کوئی قومی مسئلہ ہو کوئی بین الاقوامی معاملہ ہو کسی بھی طرح کا کوئی حکم ہو تمام معاملات تمام عبادات سب کی سب اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کی جائیں اور دلائل کیا ہیں دعوت توحید کے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور جو پہلے گزر چکے ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا پھر صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ان کی آسائشات کا ان کی آرام کا ان کے سکون کا ان کے فائدے اور نقصانات کا سب چیزوں کا خیال بھی رکھا ان کی پرورش کا انتظام کیا زمین بنائی انسان کو ہوا میں معلق نہیں چھوڑا زمین کو ٹھہرایا تاکہ انسان آرام کر سکے انسانی جسم کو سکون مل سکے اور پھر صرف زمین کو بنا کے نہیں چھوڑ دیا زمین میں سے بہت سی نعمتیں ہو گئیں انسان کی ضروریات کے لیے پھر چھت بنا دیا آسمان کو ایک سایہ دار سکون کی صورت میں روشنی کے لیے اس کے اوپر چاند اور ستارے بنا دیئے پھر سورج دن کی روشنی کے لیے سورج بنا دیا رات کی تھنڈی روشنی کے لیے آسمان میں چاند ستارے بنا دیئے پھر زمین اور آسمان میں رزق بھی بنایا زمین سبزیاں پھل اناج اگاتی ہے آسمان سے بارش پیدا ہوتی ہے جو بارش انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہے ان پھلوں کو اگاتی ہے جسمانی اور نباتاتی تمام نشنما کا حصہ بنتی ہے اور جو یہ دیوتا یا جو بھی چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ بارش کسی دیوی یا دیوتا کا کرشمہ ہے تو ایسا نہیں ہے نہ کوئی آکاش دیوتا ہے نہ اندر دیوتا ہے ایسے کوئی دیوتا نہیں ہے یہ سب کے سب انسان کے اپنے گھڑے ہوئے خرابات ہیں جو چیز خود اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی کیا وہ کسی اور انسان کے لیے یا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بارش برسانے کا سبب کیسے بن سکتی ہے اللہ رب العزت کی ذات واحد وہ ذات ہے جس نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا اور پھر انسان کے نفع و نقصان کی پرواہ کرتے ہوئے اس کو رزق دینے کا انتظام کیا آسمان سے بارش کے صورت میں زمین سے نباتات اور سبزیاں پھل اور مختلف دوسرے اناج جو ہیں ان کی صورت میں مزید چوتھا ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے کہ انسان عبادت اور اطاعت کرے اللہ رب العزت کی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کروگے نہ کسی کو میرے برابر قرار دوگے نہ کسی کو میرے مرتبے میں برابر قرار دوگے تو یہی تمہارے لیے یہی تمہارا عقیدہ ہے عقیدہ توحید کا تقاضی یہی ہے کہ سب سے افضل اور عالی اللہ رب العزت کی ذات کو مانا جائے اور تمام ذابطہ حیات تمام عبادت تقویہ خدا خوفی کے ساتھ اور آخرت میں بہت ساری نعمتوں کے حصول کی امید کے ساتھ اپنی عبادت کو سر انجام دیا جائے یہ ہمارا آیت نمبر 21 اور 22 کا جو عنوان تھا دعوت توحید یہ مکمل ہوا اس کے ساتھ ہماری اگلی آیات کی تشریح ہم پڑھیں گے نیچ لیکچر میں اللہ حافظ